نیشنلزم کی بھی نفی کی ہے قرآن قریب نے بھی اور حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت سے بھی اور وطنیت کی بھی اور قومیت اسلام کی بنیاد وعقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی ہے اور تمام انسانوں کے لئے ہے جلو دعوت ہے تمام انسانوں کے لئے اور دعوت بھی اللہ کی طرف ہے دعوت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم ومخاطب کرتے میں فرمایا قل حادی سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انہ ومن اتبعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں پوری روشنی میں ہوں میں اور جو میرے پیرو ہیں جو میرے امت ہی ہیں ہم سب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یہ پھر بار بار قرآن قریب میں تعقیدن امت مسلمہ سے کہا گیا کہ تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو انبیاء کے سلسلہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ کار انبیاء کی جو کام نبیوں کے سپورٹ کیا گیا تھا وہ اس کو سمبھالے اور ان کا حق ادا کرے اور فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے تم سب سے بہتر امت ہو لوگوں کی لئے بھیجے گئے ہو بہتر امت اس لئے ہو کہ تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو کس لئے بھیجے گئے ہو لوگوں کی طرف تم نیکی کا حکم کرتے ہو بدی سے روکتے ہو اللہ کا ایمان رکھتے ہو تمہارے پاس ایک میسج ہے پیغام ہے تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کیلئے آخری نبی بھیجے گئے تھے وہ یہ تھا کہ جو اسلام کا دین ہے وہی تمام لوگوں کا دین بن جائے اور پوری انسانیت اس کے مطابق چلے اور یہ غالب دین بن جائے نظام زندگی غالب نظام زندگی بن جائے اس کے اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیزہرہو علی الدین کلیہی و کفا باللہ شہیدہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دوسرے طریقے زندگی پر زندگی کے مختلف طرق پر غالب کر دے اور اللہ اس پر گواہی اللہ کی کافی ہے اس لئے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے یہ کام تکویل تک پہنچے گا اور اگر مشرقین کو کتنا ہی نہ گوار کے انہوں نے گزرے اللہ نے اسی کے لئے بھیجا انشاءاللہ یہ دین غالب رہے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو آگے بڑھایا پھر خلفائرہ شدید اس مشن کو آگے لے کر بڑھے اس میں صلحائی امت اور علمائی امت اور اہل حق اس قافلے کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہے اور یہ کشمکش ابھی تک جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گی اسی کو جہاد کہتے ہیں علاق علمت اللہ کی اس جد و جہد کو جہاد کی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کا فریضہ ہے اور جہاد کی جو اسطلاح ہے وہ صرف قتال فی سبیل اللہ کیلئے نہیں ہے اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے کیلئے قتال کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے جہاد کا لفظ شامل ہے ہر وہ جد و جہد ہر وہ کوشش ہر وہ محنت ہر وہ مشقت جو دین کی غالب کرنے کیلئے دین تک ہو لوگوں تک پہنچانی کیلئے اور اس کی اشاعت کیلئے دعوت الاللہ کا ہر طریقہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے سب سے پہلے مکہ مقرمہ کی زندگی میں جہاد کی استلاح قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے اور اس وقت ظاہر ہے کہ قتال کی ممانعات کی اس وقت تو مسلمانوں سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو ہاتھ مت اٹھاؤ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے برداشت کرو حوصلی کے ساتھ صبر کے ساتھ اپنی بات کرتے رہو دعوت الاللہ کرتے رہو اس کو پیش کرو قرآن کریم کی توالہ لوگوں پر کرو لوگوں تک دین پہنچاؤ لوگوں تک حق پہنچاؤ مشرقین تک بھی پہنچاؤ تو ہر جگہ ڈنگی کی چوٹ سے اپنی پوری بات کرو لیکن اگر ظلم اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر ڈھایا جائے تو ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا تھا اس وقت اللہ نے یہ فرمایا مکہ مکرمہ میں آت نظر ہی تھی والذین جاہدو فینا ونہدینہم صبولنا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم ان کو اپنے راستے ان کی لئے کھول دیں گے ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستے کھول دیں گے جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے مشقت برداشت کریں گے ہماری طرف لوگوں کو بلائیں گے تو ہم ان کی لئے اپنے راستے کھول دیں گے ان کی لئے شغولتیں پیدا کریں گے آسانیہ پیدا کریں گے اور یہ آیت بھی مکی ہے وَلَا تُتِعِلْ كَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی اطاعت مت کریں اور یہ قرآن کریم لے کر ان کے خلاف ایک جہاد کبیر برپا کر دیں ہم پہلو جہاد زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر میدان میں اللہ رب العالمین کا پیغام لگتر پہنچانا یہ جو جد و جہد ہے دعوت الاللہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اکیلے تھے اپنی قوم کی حالت پر غمگین تھے جو تن تاریکیوں میں ان کی قوم پڑی ہوئی تھی ان سے نکالنا چاہتے تھے اور اس کی اوپر سوچ بچار کرتے تھے اور اس کیلئے راستوں کی تلاش میں تھے عبدینِ ابراہیمی پر تھے اور توحید پر اللہ پر ایمان تھا کہ وحی ابھی ان کو نہیں ملی تھی اور اسی کی تلاش میں تھے رہنمائی کی تلاش میں تھے روشنی کی تلاش میں تھے اور غارِ حرامیں چلے جاتے تھے کئی کئی رات کئی کئی دن وہاں گزارتے تھے اپنے ساتھ کئی دن کا سامان اور فراق لے جاتے تھے وہی اپنی طرف متوجہ تھے اپنے رب کی طرف متوجہ تھے اور جو روشنی جب ملی پہلی وحقی ملی پھر وہاں سے اتر آئے پھر مخلوق کی طرف اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نقطہ کی ویا ساتھ کھایا پھر وہاں سے نکلے اور در شبستان حرا خلوت گزین قوم آئین حکومت آفری اقبال کے الفاظ میں حرا کی تاریخیوں میں انہوں نے الگ لاہدگی اختیار کی اور وہاں سے اتر کر قوم بنائی آئین بنایا حکومت بنائی کس طریق ایک فرد فرد واحد نے قوم بنائی آئین بنایا حکومت بنائی کون سا راستہ کون سا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا اس کو تصوف کی اس میں ایک صوفیوں نے بیان کیا ہے کہ پہلے اپنی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر رب کا پیغام لے کر مخلوق کی طرف آئیں اور پھر مخلوق کو لے کر اپنے رب کی طرف سب کو لے جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار اپنی طرف اپنے گریبان میں جھانکا انہوں نے اور اپنے گریبان میں اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچانا اپنے رب نے ان کو پیغام دیا اور اللہ کا پیغام لے کر مخلوق کی طرف آئے اور پھر مخلوق کی ساری جتنی بھی ان کی دلازاریاں ہیں تمام چیزوں کو برداشت کیا اور پھر ان کو لے کے اپنے رب کی طرف دے مخلوق کے پاس ایک پیغام پہنچا ایک امت بنائی ایک حکومت بنائی ایک معاشرہ بنایا اور پھر اپنے رب کی طرف لے گئے اور اس معاشرے کے سپرد اس امت کے سپرد کر دیا اپنے کام کو تاکہ وہ اس کو جاری رکھیں تاکہ وہ نبی کی نسرت کا یہ کام موسلسل قیامت تک جاری رہے قیامت تک جو کام دین کا ہم کر رہے ہیں اہلہ کلمت اللہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی طریقے کے مطابق ان کی عصوے حسنہ کے مطابق یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت ہے اس کام میں جو کہ اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا یہ اظہار دین کا جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کیا گیا تھا ان کی امت اسی نسرت میں لگی ہوئی ہے قیامت تک جو بھی گروہ اس کام کو کر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت کر رہا ہے اللہ کی بھی نسرت ہے اللہ نے اپنی نسرت کا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت اس کام قرار دیا گیا ہے فرمایت اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسْرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ